ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو دنیا میں راحت کے زندگی ریموٹ کے زندگی الیکٹرانی زندگی امریکہ اور برطانیہ کے زندگی ایسا عشرت کے زندگی گزار رہے تھے ان کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ کاش مولا تو ہی ہمیں دنیا میں مصیبتیں دیتا حالات مصیبتیں انتہانات یہ نبی کے سچے جانشینوں کی کے لیے نبی کی وراست ہے ورنہ حضرت بلال کے لیے حالات نہیں آتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر و فاقہ کی زندگی نہیں گزارتی یہ ایک صحابیہ تھی صحابیہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ایمان کے عالت کر دیکھا عام مردان عورت کا قصہ نہیں شوہر جو بیوی چاہتا تھا وہ بیوی مل گئی اور بیوی کو جو شوہر چاہیے تھا وہ شوہر مل گیا بڑی حشی پشی کی زندگی بڑی شکر کی زندگی کبھی رونا نہیں کبھی شکوا نہیں کبھی شکایت نہیں کبھی بھیلا نہیں کبھی جو ہے آتت میں غنج اور جو ہے ناچاکی نہیں اولاد بھی نعمت وہ بھی صحیح مل گئی بیوی شوہر وہ بھی صحیح گھر وہ بھی صحیح کاروبار وہ بھی صحیح بڑی حشی کی زندگی گزر رہی تھی یہ حدیث کا واقعہ ہے کہ ایک مرکبہ رات میں میاں صاحب کو پیاس لگی کہا دیگم ذرا پانی لے کر آئیے دیگم صاحبہ گئی اور پانی لے کر جو آئی تو دیکھا کہ میاں صاحب کو نین کا غلبہ تھا خراتے مار کر سو رہے دیگم صاحبہ اس چالے کو لے کر کھڑی ہو گئی کہ میرے میاں جب جگیں گے میں یہ پانی ان کو پلاؤں گی اب جگنے کا نام ہی نہیں جب تحجد کا علارم بگا تو تحجد کے لیے جگے اور دیکھا کہ دیگم صاحبہ کھڑی ہیں تو بڑی پشیمانی ہوئی بڑی شرمندگی ہوئی اور کہا مارک کرنا بیگم صاحبہ نہیں کوئی بات نہیں آپ میرے اس دنیا میں مجازی خدا ہیں اور یہ خدمت کرنا میرا فریضہ ہے کوئی بات نہیں تو چنانچہ بیگم صاحبہ کے اس عدا پر اتنے پریغتہ ہوئے اتنے پریغتہ ہوئے کہ میاں صاحب نے کہا میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس وقت جو چیز تم مانگوگی اگر تم میری جان مانگو تو تم میری جان لے سکتی ہو تم نے میرے دل پر وہ راج کیا ہے میرے دل کو وہ جیتا ہے کہ اگر جو تم مانگو میں دینے کے لئے تیار ہو کیا مانگ سکتی ہے ایک عورت ہسی خوشی زندگی اولاد ہسی خوشی والی اور تاروبار زندگی میں غم کیا تھا انہوں نے دیکھا نہیں خواب میں بھی دیکھا نہیں کیا مانگ سکتی ہے اگر مجھے عمرے وغیرہ کا سفر کا ارادہ نہ ہوتا تو میری پھسا دیتا آپ کو کہ اس نے مانگا کیا اور شوہر نے دیا کیا مجھے انشاءاللہ عمرے کے سفر گایا ہے پچھلے دنوں میں بھی ہم سفر میں رہ جائے تھے حالات کچھ کا کچھ آگئے لوگوں نے کچھ کا کچھ کہہ لیا ورنہ اس واقعے کو ایسے پھساتا کے الڈگر رہ جاتے جب میاں نے پوچھا بیغم نے کہا طلاح دے دیتی ہیں سمجھ میں آنے والی ہے بات حدیث ہے یہ حدیث ہے امام غزالی کے حیاء العلوم کا واقعہ نہیں حضرت تھانیوی کی تقریر کا واقعہ نہیں اور حضرت مولانا ذوی پکار صاحب دامت برکاتوں کے کتابوں کا حدیث ساکھ ہے ساری زندگی حدیقشی اور اتنی بڑی خدمت کے سلے میں بیغم نے شوہر سے مانگا کیا مانگا کہا کہ مجھے طلاح دے دیتی ہے اور شوہر میں قسم کھا رکھی تھی میرے اللہ کی قسم جو تم مانگو گے وہ دوں گا میں اب دو تو پریشانی نہ دو تو قسم ٹوٹے گی بڑے پریشان ہوئے ہیں میں نے کہا آج ہم آپ کو پسائیں گے نہیں اس لیے کہ امرے کے سفر درپیش ہے اگر ہو جائے گا سفر تو پھر یہ باقی میں گلستے رہ جاؤ گے آپ تو انہوں نے کہا جب نماز پڑھ لی شراخ وغیرہ پڑھ لیا دیکھو میرا دل تو نہیں مان رہا ہے کہ اتنی قیمتی بیوی کو میں ہاتھ سے دھو گیٹوں چلو ایک کام کریں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر پیسلہ کر لیں آقا کہے صلاح دینے کے لیے ہم صلاح دے دیں گے آقا کہیں قسم کا کپا را دینے کے لیے ہم قسم کا کپا را دے دیں گے دونوں گئے یہ تو خدمت کے سلے میں صلاح مانگی تو جتنا عجوبہ تھا آقا کے دربار میں فیسلے کے لیے جو گئے تو وہاں جو واقعہ پیش آیا اس کا باپا جو گا ہے گئے آقا کا برے اقدس قریب تھا یہ ٹینشن میں تھے سریشانی میں تھے پتھر جو تھا انہوں نے دیکھا نہیں ٹھوکر لگی ٹھوکر لگی تو گر گئے اور گرنے کے بعد پیر سے خون دہنے لگا دیجم صاحبہ تو دیجم صاحبہ تھی تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے دپٹے کو کھاڑا اور زخم کو باندھا مرہم پٹی کی مانگا تھا طلاق فیصلہ گیا تھا عدالتِ آلیہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سپریم کورٹ میں لیکن جب یہ واقعہ ہوا فوراں بیگم نے کہا میں نے کہا کہ جو طلاق کو مانگا تو جو عجوبہ اس سے بڑا عجوبہ یہ تھا کہ درِ اقدس کے قریب جا کر بیگم نے فیصلے کو بدل لیا نہیں جی اب ہم جیسے زندگی گزارنا چاہیں گے زندگی گزار لیں گے اب مہت تک میں تم سے طلاق کا مطالعہ نہیں کروں گی کیا ماجرہ کہ خدمت کے سلے میں مانگا تو طلاق مانگا اور نبی کے دربار درِ اقدس میں سپریم کورٹ کے پاس ہاتھیں آتے سائشلے کو بدل کر کہا کہ مروں گی تو تمہارے ساتھ جیوں گی تو تمہارے ساتھ راجی معاملہ ہے بہرحال اللہ اللہ کر کے دھر آئے اور آنے کے بعد کچھ دن گزرے کچھ لمحات بیتے شوہر نے پوچھا صحابیہ بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخا کے دربار میں فیشلے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ہی کے زمانے کے پھنا تو کہا وطلائیے بیگم صاحبہ کیا ماجرہ ہے بیگم صاحبہ نے کہا جب میرا من چاہاں شوہر مل گیا اور شوہر کو من چاہی بیوی مل گئی اور میاں بیوی کو من چاہی اولاد مل گئی اور ایک پریوار سکی مل گیا اور سکی پریوار کو گزارنے کے لیے اچھا کاروبار مل گیا اور کوئی بیماری نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی جگڑا نہیں صحابیہ کی پیراست دیکھئے فرمانے نبی نبی کے زندگی میں حالات آئے حضرت سمیہ کو حالات آئے حضرت خنسہ کے حالات آئے حضرت خولہ کے حالات آئے تو اس جوہے صحابی کی بیوی نے کہا کہ شاید اللہ کو ہمارا ایمان پسند ہی اس لیے اللہ ہماری زندگی میں کوئی ٹھوکر دینا نہیں چاہتا میں تم سے صلاح لے کر ہماری زندگیوں کے اندر دوری پیدا کر کر دلوں کا توڑ مڑوڑ پیدا کر کر میں خدا کے قریب ہونا چاہتی تھی حضرت خنسہ حضرت قولہ کی صیرت کو اپنانا چاہتی تھی حضرت فاطمہ کی دکھ بھری زندگی کو اپنانا چاہتی تھی ہماری زندگی میں حالات نہیں آئے اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے نظر کرم نہیں کر رہا ہے اور جب گئے فیصلے کے لیے اور آپ کے پیر کے اندر زخم آ گیا اور میں نے مرحم پٹی کی اور آپ آہ کرنے لگے اب میں سمجھ گئی کہ آپ اللہ کے محبوب بندوں میں آپ کا شمار ہو گیا یہ ان کی سمجھ یہ تھی اور ہماری سمجھ نہ آسا اللہ بھی ہم ہزاروں کا لاکھوں لاکھوں کا کھڑوڑوں بیٹا بھی سافر انجینئر امریکہ چلا گیا برطانیہ چلا گیا اور صحابیات کی سوچ یہ کہ حالات نہیں آتے تھے تو بھبرا جاتے تھے حالات نہیں آتے تھے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا کرتے تھے میرے رب کی قسم حالات کا آنا انتہانات کا آنا یہ نبی کی وراثت اور اللہ کی پسندید ہی اور اللہ کی محبوبیت کی نشانی ہے اللہ تبارت تعالی ہمیں ثابت قدمی نصیب پر بائے اللہ صبر اور استقلال کا پہاڑ ہمیں بنائیں اللہ تبارت تعالی ہمارے گناہوں کو زر بزر پر بائے آمین با کردانا الحمدللہ